بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین کو پھر سے ایک مرتبہ خیر مقدم کرتے ہیں اور دعا ہے کہ انشاءاللہ ماہ رمضان مبارک کی یہ بابرکت مہینے کی بابرکت فضیلتیں خدا آپ کو انائب کر رہا ہے انشاءاللہ و انشاءاللہ مسلسل جس طرح سے ہم بہترین شو کے طبعے اہلے بیت علیہ مسلم کے کئی ایسے پروگرامز کئی ایسے اپیٹ سوٹ لے کے آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں لازٹ یئر کی طرح اس سال بھی ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں سیزن ٹو طبعے ماہ سومین علیہ مسلم کا لے کے جس میں مسلسل میں آپ کے سامنے یہ بیان کرتی چلی جاری ہوں کہ کس طرح سے اپنی جسم کی حفاظت اپنے صحت کی حفاظت اور کس طرح سے ہمیں وہ تمام عمل انجام دینے چاہیے جو ماہ سومین علیہ مسلم نے ہم نے بتائے ہیں میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ آج کے اپیسوڈ میں میں آپ کے سامنے ہر مہینے میں کون سی گزائیں ہمیں پراہم کرنے چاہیے کس طرح کا مہینہ وہ ہوتا ہے اس مہینے میں کتن کس عالم کے مسائل ہمارے لیے رونو ماہ ہو سکتے ہیں ان تمام باتوں کا آپ کے سامنے طبعہ ماہ سومین علیہ مسلم کے ذریعے اور برک کول حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں آپ کے سامنے پیش ہوئی ہوں عزیز ناظرین رواق میں ملتا ہے سب سے پہلا مہینہ جو کی ہے جنوری کا مہینہ اس مہینے میں خداوند عالم بابرکت بافضلت اور برحمت اکتیار کرتا چلا جاتا اس مہینے کے دن ہوتے ہیں 31 دیز اس مہینے میں ہوتے ہیں لیکن اس مہینے میں بیان کیا گیا ہے کہ تھنڈ تھوڑی ہوتی ہے اور اس مہینے میں تھنڈی سے بکھو بھی ضروری ہے کہ بہترین انہی لباس جسے گرم لباس کہا جاتا ہے اسے پہنے تاکہ جسم کو ہم گرم رہ سکے اس مہینے میں جو گزائے کھانی چاہیے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس مہینے میں اگر ہو سکے دودھ یعنی ملک ہے اسے تھوڑا کم پیا کرے زیادہ نہ پیے کم پیے ایک لیمٹ میں رکھیں دوسری چیز بیان کی گئی ہے اس مہینے میں مچھلی کی گزہ ضرور کھائے مچھلی حلال مچھلیوں کو بہترین طریقے سے گھروں میں پکائے اور مچھلیوں کو استعمال کرے مچھلیوں کو کھائے مچھلیوں کا سیون کرے اور اس کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ اس مہینے میں کوشش کرے کہ سر کو نہ منڈائے بال نہ کٹے یعنی جو ہم پوری طرح سے بالوں کو کٹا دیتے ہیں اس مہینے میں نہ کرے اور اس مہینے میں بیان کیا گیا ہے چونکہ سردی کا مہینہ ہے یعنی ٹھنڈی کا مہینہ ہے اس مہینے کے راتے اور دینوں کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان اس مہینے میں بہتر گزہ اگر گزہوں میں لینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس مہینے میں باوقات انڈے اور گوشت کو تھوڑا تھوڑا لیمٹ میں کھایا کرے تاکہ اس کا مہینہ جو ہے وہ بہتر گزرے گا دوسرا مہینہ فیبرواری کا مہینہ کہ جس مہینے میں 28 دن ہوتے ہیں اس مہینے کی فضلت اور اس مہینے میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان اس مہینے میں ہر بیماری سے بچنا چاہتا ہے تو اس مہینے میں لسن ہر کھانے میں یوز کرے لسن کا استعمال کرے چاہے آپ بھونکر لسن کھائے چاہے آپ نوملی لسن کھائے چاہے آپ لسن کا رس پیئے کسی بھی طرح سے لسن کا استعمال ہر کھانے میں ضرور کرے یعنی جو بھی ہم بریک فاسٹ بنائے لنچ بنائے یا دینر بنائے ایک ایک کلی لسن یا دو دو کلی لسن کا استعمال روزانہ 28 دن تک ضرور کرے دوسرا بیان کیا گیا ہے اس مہینے میں تاقید کی گئی ہے نون ویج کا یوز کرے یعنی گوشت کو ضرور کھائیں اس مہینے میں بیان کیا گیا ہے ضروری ہے گوشت کا کھانا تیسری چیز بیان کی گئی ہے کہ اس مہینے میں چونکہ فیبرواری کا مہینہ اس مہینے میں میٹھی چیزوں کو کم کھائیں میٹھی چیز جیسے جو نیچرل میٹھا ہے اس کے لئے نہیں لیکن جان مجھ کے جو ہم اگر میٹھی چیزیں کھا رہے ہوتے جیسے کہ گلاب جامون کا بنا کے کھانا یا رسمالائی کا کھانا یا چوکلٹ زیادہ کھانا یہ جو میٹھی چیزیں ہیں ان کا سیون کم کریں یہ تمام باتوں کا فیبرواری کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دھیان رکھیں مارچ کا مہینہ 31 دیس 31 دنوں کا مہینہ اس مہینے میں راتیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور دن بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور اس مہینے میں خون جو ہے ہمارا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ اس میں کراہت ہوتی ہے یعنی اس کے اندر پورس جو ہوتا ہے وہ فاسٹ ہوتا ہے اس لئے بیان کیا گیا ہے کہ اس مہینے میں جو ہے اپنے بلڈ کو ہم سرکولیٹ جو ہو رہا ہے وہ بہت ایزیلی سرکولیٹ ہو رہا ہے بہت اچھی طرح سے باڈی میں وہ فیل رہا ہوتا ہے بہت اچھی طرح سے باڈی میں پاس ہو رہا ہوتا ہے اس مہینے میں تاقید کی گئی ہے زیادہ سے زیادہ پانی کو پی یعنی مارچ کا مہینہ بلگم کا زور یعنی بلگم جو ہوتا ہے وہ اس مہینے میں کم ہوتا ہے بلگم کا زور جو ہوتا ہے وہ مارچ مہینے میں کم ہوتا ہے اس کے بعد بیان کیا گیا اس مہینے میں کھانے کے لئے بتایا گیا ہے ڈرائی فروٹ کا استعمال زیادہ کریں یعنی ڈرائی فروٹ آپ اچھی طرح سے کھایا کریں اور بعض اوقاتی بیان کیا گیا ہے کہ اس مہینے میں اگر کسی کو تھائیروڈ کی پرابلم ہے یا مایگرین کی پرابلم ہے مہینے میں انشاءاللہ میں فضلت آپ کے سامنے بیان کروں گی ڈرائی فروٹ کی لیکن اس میں اکھروٹ جو ہے اسے روست کریں جسے مایگرین اور تھائیروڈ کی پرابلم ہو اکھروٹ کو روست کریں اور روستڈ اکھروٹ کھائیں والنٹ جسے ہم کہتے ہیں اس کا استعمال مارچ کے مہینے میں کریں تاکہ یہ مہینہ ہمارے لئے بہتر طریقے سے گزرے مارچ یہ بات اپریل اپریل کا جو مہینہ ہے وہ تیس دینوں کا ہے اس مہینے میں بھونی ہوئی چیز زیادہ سے زیادہ استعمال کریں جیسے بتایا گیا بھونا چنا جیسے ہم کہتے ہیں سینگ اسے ہم جس طرح سے بھونی ہوئی چیزوں کا استعمال کریں اس کے بعد بیان کیا گیا شکار کا گوشت بہتر ہے کہ ہم وہ بھی کھائیں اور اس کے بعد بیان کیا گیا اس مہینے میں وینیگر یعنی سر کا استعمال کریں بعض وقت بیان کیا گیا اگر ہفتے میں دو مرتبہ بھی وینیگر کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے لئے اس مہینے میں تمام تکلیفیں دور ہو جائے گی اس کے ساتھ بیان کرتی چلو وینیگر اگر کسی کو یہ پرابلم ہے کہ اسے گلا بہت زیادہ خراش ہوتا چلا جاتا ہے یا کسی بھی طرح سے گلا خراش ہونے کے پرابلم ہے اس کے لئے چاہیے کہ تھوڑے سے گنگونے پانی کے اندر ایک تھوڑا ساں ڈروپ یا ونڈ ڈروپ یا ٹو ڈروپ وینیگر کو ملا ہے اس کا گرارہ کریں میٹھی چیز اگر کسی کو اس مہینے میں شگر پیشنٹ ہے ڈیابیٹیس پیشنٹ ہے اس مہینے کے اندر اگر وہ میٹھی چیز کا استعمال کر رہا ہے تو اسے چاہیے میٹھی چیز کھانے کے بعد وینیگر کا گرارہ کر لیں یعنی تھوڑے سے پانی کے اندر ایک گلاس پانی کے اندر دو سے تین ڈروپ وینیگر کو ڈال کر اس کا گرارہ کریں اس سے اس کی میٹھی چیز کی جو بھی اثرات ہوں گے وہ مر جائیں گے یعنی وہ اسے زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں پہنچائے گا اس کے بعد بیان کیا گیا اس مہینے میں لسن اور پیاز اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور پانی زیادہ پینا اس مہینے میں زیادہ ہماری صحت کو زیادہ فضیلت اور زیادہ صحت مند بناتا ہے اس کے بعد بیان کیا گیا اس مہینے کے اندر اپریل کے مہینے کے اندر بتایا گیا ہے کہ دین کا پہلا حصہ یعنی جو سٹارٹنگ پیریڈ ہوتا ہے یعنی صبح کی نماز کے بعد سے لے کے وقت زہر یا زہر سے پہلے کا وقت یعنی بارہ بجے تک کا جس کے ایم کے بعد ہم پی ایم سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت کے اندر نہا لے اس کے بعد اس پیریڈ میں اگر کوئی نہا لیتا اتنے وقت کے اندر کوئی اگر گس لکھانے میں جا کے گس لکھ لیتا یا نہا لیتا ہے تو اس کا ذہن جو ہے وہ تھنڈا رہتا ہے یعنی اسے گرمی زیادہ نہیں ہوتی گھسا کاماتا ہے اس مہینے میں مارننگ کے اتنے پیریڈ کے اندر نہا لینے سے اس کے بعد بیان کیا گیا اس مہینے میں خوشبو سنگے زیادہ سے زیادہ اور فولوں کا استعمال کرے گھروں کے اندر فول سے گھر کو ڈیکوریٹ کرے یا ایک فول ہی صحیح گھروں میں ضرور لائے کرے فول کو سنگے فولوں کا استعمال کرے ذہن بھی تھنڈک رہتی ہے اور ہمارے دل کو سکون پہنچاتا ہے اس کے بعد بیان کیا گیا اس مہینے یعنی اپریل کے مہینے میں پانی کو خالی پیٹ نہار پیٹ پانی زیادہ سے زیادہ پیے میہ کا مہینہ میہ کا مہینہ اکتیس دنوں کا مہینہ یعنی تھوٹی ون ڈیس کا مہینہ اس مہینے کی گرمی اور یہ وہ مہینہ کہ جس مہینے میں ہمارا رمضان و مبارک شروع ہوا ہے گرمی کا مہینہ میہ کی گرمی کو سنکے ہر انسان کام جاتا ہے ہر انسان ڈر جاتا ہے اور ایک خوب کھاتا ہے کہ اس مہینے میں ہم سے روزے نہیں ہو پائیں گے آپ ارادہ مضبوط رکھئے اور اس ارادے سے روزہ رکھئے انشاءاللہ خدا آپ کو صحتیاب کرے گا اس مہینے میں کیا چیز استعمال کرنی چاہیے بیان کیا گیا اس مہینے میں زیادہ نمکین گزائے نہ کھائیں میں آپ سے پہلے اور دوسرے اپیسوڈ میں بھی یہی بتا چکی ہوں افتار کے وقت زیادہ تلی ہوئی فرائی چیزیں یوز نہ کریں زیادہ نمکینی چیزیں یوز نہ کریں اب ہمارے گھروں میں جب ہم کچھ اچھا بنا رہے ہوتے ہیں بہتر گزائے اگر ہم پکا رہے ہوتے ہیں تو ہم یا کوئی ایسی سنیکس آئٹم بنا رہے ہوتے ہیں جس میں چاٹ مسالہ زیادہ یوز کرتے ہیں چاٹ مسالہ اس کے اندر نمک کا جو آئٹم ہے وہ بہت زیادہ ملتا ہے تو کہا گیا کہ می کے مہینے میں نمکین چیزیں کم کھائیں نمک کا استعمال می کے مہینے میں کم کریں کیونکہ نمک جو ہے بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے پسینہ بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے نمک کی وجہ سے ہمارے باڈی کے اندر بہت فاسٹ پسینہ بنتا ہے اور پسینہ جب آتا ہے تو وہ نمکین جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کمزوری اور وکنیز بہت زیادہ آتی ہے اس لیے کہا گیا نمکین گزہ کم کھائیں سکیل گوشت یعنی جو نرم گوشت چھوٹی کا گوشت جو ہوتا ہے اور ایک دم نرم بوٹی والا گوشت جو ہوتا ہے اس نرم گوشت کو کھائیں اس مہینے کے اندر اور اس کے بات کہا گیا سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور اس مہینے کے اندر بیانے کیا گیا ہے کہ پانی زیادہ پیے اب افتار کے بعد بھی آپ زیادہ سے زیادہ پانی پیے سہر کرنے کے بعد بھی اتنا وقت ہمارے پاس رکھیں سہری کے بعد کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہو کہ ہم دو سے تین گلاس پانی پی سکیں سہر کے بعد پانی پینے کے بعد جتنا ہو سکیں ہم واش رومز جائے پیشاک خارج ہوگی آپ کے جسم کا تمام نمک کا پنج ہوگا وہ نکل جائے گا اس کے بعد میں کا مہینہ بیان کیا گیا ہے تمام جسم کے اوپر تیل کی مالش ضرور کریں یعنی مفید بیان کیا گیا ہے تیل کی مالش کا کرنا بہتر بکایا گیا ہے باڑی کی اندر گرمی کو کم کرتا ہے تیل رگڑنے سے تیل کی مالش کرنے سے جتنی بھاپ ہمارے گرمی جو ہمارے جسم میں ہوں گے وہ باہر نکل جاتی اس کے بعد جون کا مہینہ جون تیز دینوں کا ہوتا ہے تھارٹی ڈیز جون کے مہینے میں تھوڑا تھوڑا کلائمیٹ جو ہے تھوڑی تھنڈی تھوڑی گرمی اور تھوڑی بارش والا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اس مہینے میں سردی یعنی کوڑنےز ہونے کا بہت زیادہ ہمارے لئے خطرہ بھی ہوتا ہے جیسے گرمی کی سردی بھی اس مہینے میں ہوتی ہے تھنڈی سردی بھی اس مہینے میں ہوتی ہے اس میں بلگم زیادہ بنتا ہے اور جو پرابلم ہوتی ہے خون کا گلبا جو ہوتا ہے بلڈ سرکوریشن جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس لئے کہا گیا اس مہینے میں تھنڈا پانی یوز نہ کرے یعنی جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر بلگم پیدا چیز نہ کھائے اور زافرہ یعنی کسر اس کا استعمال بھی تھوڑا کم کرے اگر سردی ہے اور کولڈ ہے تو گرم دودھ کے اندر تھوڑا سا کسر ڈال کر پیلے یا حلدی ڈال کے پیلے یہ بہت زیادہ سہتیاب رہے گا اس کے بعد بیان کیا گیا کہ کھیرہ یعنی کاکڑی اس کا استعمال جون کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کرے کھیرہ کھانے سے ہمارے پیٹ کے اندر تھنڈک پہنچتی ہے اور گرمی اور سردی کو یہ برابر میکزیمم ٹیمپریچر میں رکھتا ہے تو یہ جون کا جو مہینہ ہے یہ تینوں کلائمیٹ سے مکس ہوتا ہے تو ان تینوں کلائمیٹ کا دھیان رکھتے ہوئے ایسی چیزوں کو انجام دے جیسے جیسے درائی فروٹس کو کھائے زیادہ گرم بھی نہیں زیادہ تھنڈا بھی نہیں اور واتر میلن ایک لیمیٹ میں کھائے ہر فروٹس خجور کا استعمال دو پیشے سے زیادہ نہ کرے یعنی تمام چیزوں کو بیلنس کر کے چلے تو یہ مہینہ آپ کے لئے بہتر صحت مند گزرے گا دوسرا بیان کیا گیا اس مہینے کے اندر بکری مرگی کا گوشت خانہ بہت زیادہ مفید قرار دیا گیا اور اس مہینے کے اندر دودھ کا پینا بہت زیادہ بہتر بتایا ہے اگر کوئی اس مہینے کے اندر دودھ پیتا ہے بہت زیادہ بہتر قرار دیا گیا اس کے بعد جولائی جولائی کا مہینہ 31 ڈیز کا مہینہ اس مہینے میں پانی کا میکزیمم جو ہم پی رہے ہیں نومل جو ہم ڈیلی پی رہے اس سے زیادہ پانی اس مہینے میں پی اگر ہم روزانہ ایک گھنٹے کے اندر دو سے تین گلاس پی رہے تو ہم خیال رکھیں کہ وہ ہی دو سے تین گلاس کو ہم بڑھائے اور ایک گھنٹے کے اندر چار سے پانچ گلاس پر ہم پہنچے اس مہینے کے اندر جولائی کے مہینے میں پانی کو زیادہ سے زیادہ پی سبزیوں کا استعمال اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اور نون ویج کو اس مہینے کے اندر کم کر دینا کیوں کیونکہ جولائی درمیان میں جو بارش کا سیزن ہوتا اس کی وجہ سے بہت بہتر پکتی بہت اچھی ہوتی ہے اور اس وقت کی تازی سبز ہمارے خون کو کیور کرتی ہے ساف کرتی ہے اور خون کا جو ہمارے اندر جو خون کا پڑھا ہوئے جو خون کو بڑھنے کی تاثیر ہے یہ بہت اچھی ہوتی اور نیا خون جو ہے وہ بھی بنتا ہے آگست کا مہینہ 31 ڈیس کا مہینہ اس مہینے میں زہریلی ہواے بہت زیادہ چلتی ہیں آپ دیکھیں جب بارش کا سیزن کم ہونے لگتا ہے تب ہواے توفانی چلتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے ہواے درخت اتنی تیز تیز چل رہے ہوتے جس کی محسوس ہوتا ہے ابھی بارش نازل ہوگی بارش ایک زور دار آتی اس کے بعد رک جاتی ہے اب اس کے بعد جو ہواے چلتی ہے جس ہوا ہم ایسا لگتا ہے کتنی تھنڈی ہوا وہ ہوا زہریلی ہوتی ہے اس لیے اس مہینے میں بیان کیا گیا ہے جو بھی فروٹ ہم لائے اچھی طرح سے واش کرے اور اس کے بعد اس کا استعمال کرے زکام خاسی اس مہینے میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہم دھیان نہیں رکھتے ہم بیکٹیری چیزیں جو ہوتی ہیں جس میں وہ زراسم پائے جاتے ہیں جو اس عالم کی ہوا کے وجہ سے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بن جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ پروبلم ہمارے لیے ہوتی ہیں لہذا دھیان رکھیں آگسٹ کے مہینے میں خاسی زکام پر ایک لیمیٹ رکھیں اور اسے کم ہونے دیں اور گرم گزاؤں کو تھوڑا نومل ٹیمپریچر پر ہم یوز کرے اس کے بعد بیان کیا گیا اس مہینے میں لسزی اور چھاس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرے سپٹیمبر تھٹی دن کا یعنی تھٹی ڈیز کا مہینہ اس مہینے میں ہوای بہت اچھی ہوتی ہے اس لیے اس مہینے میں میٹھی چیزوں کو کھانے کی بہت زیادہ تاقید کی گئی میٹھی چیز کھائے جیسے اس مہینے میں خجور کا کھانا شہد کھانا کشمش کھانا اور اس مہینے میں بتایا گیا ان تمام چیزوں کا استعمال کیسر کا کرنا اس تمام چیزوں کا استعمال ضرور کرے اس کے بعد بیان کیا اکٹوبر کا مہینہ اکٹوبر اکٹیس دنوں کا مہینہ ہے اس مہینے میں انار یہ بہت اچھے ملتے ہے اور مہینے میں انار کھائے بلڈ سرکولیشن اچھا ہوتا ہے اور انار کی وجہ سے نیا بلڈ ہمارے اندر بنتا ہے اس مہینے میں ڈرائی فروٹس کا بھی استعمال کرے نوویمبر تیز دینوں کا مہینہ یعنی تھٹی ڈیز اس مہینے میں سردی یعنی تھنڈی بڑھ نہیں کرتے اٹلیس سونے سے پہلے ایک سے دو گھرم پانی پی کے سوئے تا کی آپ کا تیمپریچر جو ہے بڑی تیمپریچر جو ہے وہ اس تھنڈی کو برداشت کرنے کی کابیل بن سکتا ہے اس کے بعد پودینہ لسن ادرک ان تمام چیزوں کا استعمال کرے نومیمبر کے مہینے میں جو کی تھنڈی کے موسم میں ادرک اگر ہم استعمال کرتے ہے تو بہت زیادہ فائدے مند ہے آخری مہینہ دسمبر کا مہینہ دسمبر کا مہینہ 31 دنوں کا اس مہینے میں بھی تھنڈی بہت زیادہ ہوتی ہے اس مہینے میں بہت زیادہ تھنڈی تیز ہو جاتی ہے اس مہینے کا ہمارے لئے ضروری ہے غرم چیزوں کا استعمال کرے یعنی غرم دودھ کا پینا غرم پانی کا پینا غرم چیزوں کا خانہ اس مہینے میں زیادہ مفید قرار دیا گیا ہے اس کے بعد اس مہینے میں گوشت اور انڈے کا استعمال بھی زیادہ سے زیادہ کرے مچھلیوں کا کھانا بھی مفید قرار دیا گیا اور اگر اس مہینے میں کسی کو تھنڈی کی وجہ سردی ہو رہی ہو تو ان کے لئے خیال رکھیں کہ تھنڈی کی سردی اگر انہیں ہو رہی ہو تو ان کے ناظرین آج کا یہ ہمارا اپیسوڈ جو مہینوں کی فضلت اور مہینوں کے اندر ہمیں کیا کھانے چاہیے ماسومین علیہ مسلام کے مطابق میں نے آپ کے سامنے پیش کے انشاءاللہ کل کے اپیسوڈ میں صحت کی حفاظت کیسی کرنی ہے اور صحت کو ہمیں کیسے سنبھال نا ہیں ماسومین علیہ مسلام کے مسکے کے ذریعے انشاءاللہ ہم آپ کو دیکھتے رہیں آپ کو ہمارے اپیسوڈ کیسے لگ رہے ہیں کمنٹ کر بتائیے اور ہمیں ایسے کچھ سوالات جن کے جوابات بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو ضرور بزرور ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھیں تب تک ہمیں اجازت دیجئے واسلام ورحمت اللہ وبرکات